آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیون شعبہ یادرہ نکالی گئی اس شعبہ یادرہ میں مہیلاؤں کی تعداد دیکھتے ہی بن رہی تھی ایک سے گنگیش میں مہیلائیں اور صافہ لگائے ہوئے یہاں پر آپ کو پرشت دکھائی دے رہے ہوں گے واسطہ میں بہت عدبت درش تھا شیو کی نگری میں ہم آپ کو بتا دیں جگت گروہ رام بدرہ جار مہراج کے بارے میں وستار سے ہم بتاتے ہیں جب ان کا پورو کا نام گردر مشرہ تھا اور یہ چترکوٹ اتر پردیش میں آپ رہتے ہیں جگت گروہ سوامی رام بدرہ چیار کا جنم چودہ جنوری انیس سو بچاس کو ہوا جون پور اتر پردیش میں آپ کا جنم ہوا اور پنڈت راج دیو مشر آپ کے پتا اور ماتا کا نام ششی دیوی دی آپ ستسنگ کرتے ہیں اور آپ کو پدھو بیوشن آوارڈ بھی مل چکا ہے پدھو بیوشن آوارڈ سے آپ کو سمانت کیا جا چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رام بدرہ چیار مہراج کی اگوانی میں منگل کلش لے کر ہجاروں کی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں مہلائیں آپ کو یہاں پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہے ہوں گے رام بدرہ چیار مہراج کی پتا ممبئی میں کار رہت تھے اس لیے ان کا پرانمبک ادھیان گھر پر پتا مہر کی دیکھ بھار دیکھ ریک میں ہوا دو پہر میں ان کے پتا مہر نے رامائن مہا بھارت وشنام ساگر سکھ ساگر پریم ساگر بجھ ویلا سادی کاویوں کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے تین ورش کی آئیو میں گردر جی نے اپنی اوڈی میں سرپرثم قویتہ رچی اور اپنے پتا مہر تھا دادا کو سنائی اس قویتہ میں یشودہ ماتا ایک گوپی کو شریف کرشن سے لڑنے کے لئے اولاہ نہ دے رہی ہیں میرے گردھاری جی سے کاہے لری تم ترنی مورے گردر بالک کاہے بھجا پکری سسکی سسکی میرو گردر رووت تو مسکات کھری تو اہیرن اتیسے جھگر آؤ بربس آئے کھری گردر کر گہی کہت جسودہ آنچر اوٹ کری یہ ان کی پہلی قویتہ تھی جو ملتی ہے آپ کو اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کے بارے میں پتا کریں گے ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ قویتہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی رام بدرہ چارے مہراج کی اگوانی میں دیکھ سکتے ہیں محلائیں کس قدر یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گے رام بدرہ چارے مہراج کے بارے میں اور جو جانکاریاں ملیں رام بدرہ چارے مہراج جسٹرکوٹ میں جگہ دور رام بدرہ چارے وکلانگ رام بدرہ چارے مہراج دو مہینے کی عمر سے ہی ان کے نیتر چلے گئے تھے سترہ سال کی عمر تک ان کی کوئی آپچارک شکشہ نہیں ہوئی تھی یہ بات بھی ملتی ہے کہیں انہوں نے سیکھنے اور رچنا کے لیے کبھی برین لپی یا انیس سہائتہ کا اپیوگ نہیں کیا جو جانکاری رام بدرہ چارے مہراج کے بارے میں ملتی ہے اس کے انسار جب وہ بالکتے گردھر نام تھا ان کی نیترزشتی دو ماس کی علپ لائیو میں ہی نشٹ ہو گئی تھی چوبیس مارچ دوہجار پچاس کو ان کی آنکھوں میں روحے ہو گئے تھے گاؤں میں آدھنیک چکستہ اپلبد نہیں تھی انہیں ایک ورد مہیلہ چکستہ کے پاس لے گئی اور روحے کے لیے ان کی چکستہ کی جانی تھی چکستہ کے دورہ رام بدرہ چارے مہراج کے آنکھوں میں روحے کے دانوں کو فولنے کے لیے گرم ذرب میں ڈالا گیا کینٹو رکھ تسراؤں کے قارن رام بدرہ چارے مہراج کے دونوں نیتر کی جوتی چلی گئی جس طریقے کی باتیں اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں گے اور آپ کو بھارت ڈسکوری پر یہ چیزیں مل جائیں گی آنکھوں کی چکستہ کے لیے ان کا پریوار انہیں سیتا پور لکناؤ ممبئی کے ویوین آئر وید ہمیپیتک اور پشمی چکستہ کے ویشششکیوں کے پاس لے گئے پر انتو ان کا اپچار نہیں ہو پایا رام بدرہ چارے کے دورہ ان سب پریشانیوں کے بعد بھی بائیس بھاہشائیں ان کے دورہ سیکھی گئیں بائیس بھاہشاؤں کو بیل سک بول سکتے ہیں بے سنسکرت ہندی اوڈی میتلی اور کئی انہیں بھاہشاؤں کے لیخک ہیں انہوں نے چار مہاکابی قویتاؤں سہت سو سے ادھک پستکوں اور پچاس پتروں کو بھی لکھا ہے انہوں نے سنسکرت بیاکرن نیائے اور ویدانت سہت ویوین چیتروں میں ان کے کعان کو سویکار کیا جاتا ہے بے رام چرت مانس کے ایک مہتپونڈ سنسکرن کے سمپادک بھی ہیں بے رامائنو بھاگوت کے لیے کے پرسد کتھاکار ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوس کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ مہیلاؤں کو آپ دیکھئے مہیلاؤں کا کاروہ گجر رہا ہے شبہ یاترہ میں بھیر دیکھتے بن رہی ہے شیو کی نگری میں بہت لمبے سمئے کے بعد اس قدر بھیر دکھائی دے رہی ہے دھرم میں نجر آ رہی ہے بھگوان شیو کی نگری سیونی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مٹ بندر کے پاس سے یہ شبہ یاترہ آرامبوئی اور شبہ یاترہ نکل کر دیکھئے شہر کے ویوین مارگوں سے ہوتی ہوئی گجرتی ہوئی آپ کے سامنے سے یہاں سے نکل رہی ہوگی رام بدر چاہر مہاراج کو دوہزار پندرہ میں پدنویوشن ہمارچال پردیش سرکار کی اور سے دیو بھومی پروسکار دوہزار گیارہ میں ہندی ساہیت سمیلن پریہاک کی اور سے سنسکرت مہا مہو پادیائے دوہزار چھے میں اس کے بعد دوہزار پانچ میں شری بھارگو راگوییم کے لیے سنسکرت میں ساہیت تک آدمی پروسکار بادرہین پروسکار دوہزار چار میں راشی کر سممان دوہزار تین میں کبھی کل رتن کی اپادی سنپورنانند سنسکرت وشدیلہ بھارانسی کے دوہرہ دوہزار دو میں وششت پروسکار اتر پردیش سنسکرت سنستان لکنو کے دوہزار میں مہا مہو پادیائے کی اپادی لال بہادر شاستری سنسکرت نئی دلی کے دوہرہ دوہزار میں آپ کو یہ پردان کی گئی رام بدر چاہر مہاراج کی اگوانی میں ایسا پرتیت ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنے سندر نت کر رہی ہیں یہاں پر بھاو بھور ہو کر نت کرتے ہوئے ایک محلہ آپ کو دکھائی دی ہوں گے اب یہ بچے یہاں پر دیکھیں کس طرح سے پارم پر ایک نت کو کرتے ہوئے آپ کے سامنے سے گجرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے سمانچاری جنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اشوک سونی کی رپورٹ یہ دیکھیں یہاں پر کتنے سندر طریقے سے یہاں پر نت بچوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے جگت گرو رام بدر چاہر ایک پرکھیات ودوان ہیں شکشاوید ہیں بہو باشاوید ہیں رچناکار ہیں پروچنکار ہیں دارشنک ہیں اور دھرم گروہ بھی ہیں وہ رامانند سمپردائے کی ورطمان چار جگت گروہ رامانند چاریوں میں سے ایک ہیں اور وہ انیس سو اٹھیاسی سے اس پد پر پرتشت ہوئے ہیں سمچاری انجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اشوک سونی کی رپورٹ مہلائیں گجر رہی ہیں لوگ راستے میں ان کا سواگت کر رہے ہیں فولوں سے پنکڑیوں سے اور جگہ جگہ ان کا سواگت ہو رہا ہے بہت ہی سندر درش آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا نشط طور پر لنبے سمائے کے بعد شیو کی نگری میں اس طریقے کا درش دکھائی دے رہا ہوگا رام بدرہ چاری مہراج ایک شتر پرتیوہ سے یکت ہیں وہ اپنے پڑوسی پنڈت مرلی ذرمشتر کی سہتہ سے پانچ پرش کی آئیو میں ماتر پندرہ دنوں میں شلوک سنکھیا سہت ساتھ کو شلوکوں والی سمپون بھگوت گیتہ ان کے دورہ کنٹسٹ کر لی گئی تھی 1955 میں جنماشت می کے دن انہوں نے سمپون گیتہ پاٹ کیا تھا سیوگوش گیتہ کنٹسٹ کرنے کے لیے 52 ورش بعد نومبر تیس دوہجار ساتھ کے دن جگت گروہ رام بدرہ چاری نے سنسکرٹ مول پاٹ اور ہندی ٹی کا سہت بھگوت گیتہ کے سرو پرتم برین لپی میں انکت کر سنسکرن کا مروب موچن کی آیا تھا ساتھ ورش کی آئیو میں رام بدرہ چاری مہراج نے اپنے پتا مہ کی سہائتہ سے پتا مہ آل تھا دادا گرین فادر کی سہائتہ سے چند سنکھیا سہت سمپور رام چاریت مانس ساٹھ دنوں میں کنٹسٹ کر لی تھی بہت ہی پرتبہ کے دھنی ہیں رام بدرہ چاری مہراج اور آپ کی پرتبہ چاروں اور لوگوں کے بیچ ہے رام بدرہ چاری مہراج کا نام بہت ہی سممان اور لوگ دل سے انہیں ان کا سممان کرتے ہیں بہت جیزا سممان ہوتا ہے پولی ٹیکنک کالیج کے اندر مہیلائیں پہنچ رہی ہیں سر پر منگل کلش رکھے ہوئے آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہوں گے سمچاری جنسی اف انڈیا کی سائن اس کے لئے شوک سونی کی ریپورٹ نگر پالی کا پریشت بجلی ویباغ کی مکمل بیوستہیں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوں گے ید بھی بوندہ باندھی ہو رہی ہے اس کے بعد بھی دھرم پریمی بندوں کا دھرم پریمی لوگوں کا یہاں لگاتار ہی تاتہ لگا ہوا ہے پولی ٹیکنک کالیج دلہن جیسا نظر آ رہا تھا شنیوار 9 ستمبر 2023 کو کچا کچ بھرا ہوا یہاں پر پنڈال آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ اسٹیج رام بدر چائر مہاراج کیلئے بنایا گیا ہے اور کچھ ہی چھڑوں میں وہ یہاں پہنچیں گے ویدائک دینیش رائے منچ سے لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رام بدر چائر مہاراج کی قطہ ہم آگے آپ کو دوسری خبروں میں ہم آپ کی بتائیں گے خبریں جو قطہ ہے اس قطہ کو بھی ہم سارگر برک طریقے سے پرستط کرنے کا پریاز کریں گے پولی ٹیکنک کالیج سیونی میں چترکوٹ اتر پردیش کے چترکوٹ کی تلسی پیٹا دیشور مہاراج رام بدر دہمدر چائر مہاراج کی رام قطہ 9 ستمبر سے 17 ستمبر تک شیو کی نگری سیونی میں ہو رہی ہے یہ شیو کی دھرہ پاوند دھرہ ان کے یہاں پر آنے سے دھرنہ ہو گئی ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائی نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ اگر آپ کو سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائی نیوز میں خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہ خبریں کیسی لگ رہی ہیں فیلال اجازت لینا چاہیں گے پھر آجے رہوں گے جائے ہند موسیقی موسیقی